اگر آپ چاہیں تو یہ نیوز اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی معلومات کی حصول کیلئے شیئر بھی کر سکتے ہیں تو نمبر وان پر یوئی میں ہونے والی کرونا وائرس کی تازہ ترین نیوز اپ ڈیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس بار میں وزارت سیہت نے مزید اپ ڈیٹ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت پورے یوئی کے اندر ایک راکھ آٹھ ہزار نو سو چھے کوویڈ نائنٹین نیو ٹیسٹ پر ہوو کیے جائے چکے ہیں اور اس طرح مجموعی طور پر ان کی ٹوٹل داد پورے یوئی کے اندر اس وقت داست ایشارہ ایک میلین کو بھی عبور کر چکی ہے اس بار میں مزید بات کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایک ازار اکتالیس نیو کیسز بھی ریپورٹ ہوئے ہیں اس وقت پورے یوئی کے اندر جبکہ ٹوٹل ریپورٹ ہونے والی کیسز کی تعداد پورے یوئی کے اندر اس وقت اٹھانوے ازار آٹھ سو ایک کے قریب بھی چلی گئی ہے مزید اس پر اپ ڈیٹ دیتے ہو انہوں نے کہا ہے کہ ایک ازار ایک نیو ریکاوریز بھی پیش ہوئی ہیں جبکہ اس وائرس سے ٹوٹل ریکوور ہونے والوں کی تعداد پورے یوئی کے اندر اس وقت اٹھاسی آزار ایک سو تیس کے قریب بھی چلی گئی ہے اس پر آپ کو ایک خوشکبری کی نیوز بھی سناتے ہیں کہ اس وائرس کی وجہ سے کوئی بھی نیو ڈیتھ واقع نہیں ہوئی جبکہ ٹوٹل مرنے والوں کی تعداد اس وائرس کی وجہ سے پورے یوئی کے اندر اس وقت چار سو چھبیس کے قریب بھی چلی گئی ہے مزید اس پر نیو اپ ڈیٹھ دیتے ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ایکٹیو کیسز کی ذات پوری یوئی کے اندر اس وقت داس ہزار دو سو باون کے قریب چلی گئی ہے جس پر ڈیلی بیسز پر آپ بھی کبھی کمی ہے اور کبھی اضافہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپ ڈیٹھ تھی جو کہ یوئی گورمنٹ نے کرونا وائرس کے حوالے سے اس بارے میں جاری کی تھی اس کے بعد ایک اور آمدرین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت متحدہ بیمارات سے واپس آنے والے پاکستانیوں پر ایک اہم ترین پبندی بھی آئیت کر دی گئی ہے جس کی نیو اپ ڈیٹھ بھی ہم آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں اس بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں اس وقت کئی ممالک میں کرونا کی دوسری لہر ڈیرے ڈال رہی ہے جس کے بعد پاکستانی حکومت نے بھی سفری ضوابط کے حوالے سے ایک اہم اعلان جاری کر دیا ہے اس بارے میں حکومت پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ دنیا کے 38 ایسے ممالک ہیں جہاں کرونا وبا کی صورتحال قابو میں ہے اور ان ممالک سے آنے والے مسافروں کے لیے پی سی آر ٹیسٹ کروانا لازمی نہیں ہوگا جبکہ اس کے علاوہ تقریباً 150 سے زیادہ ممالک کے مسافروں پر پبندی بھی عید کر دی ہے کہ انہیں پاکستان کے کسی بھی ائرپورٹ کے سفر سے قابل کرونا پی سی آر ٹیسٹ کروا کر نیگٹیو ریپورٹ حاصل کرنا بھی ضروری ہوگا اس بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ان نئی سفری گائی لینڈز کا مقصد پاکستان میں کرونا کی وبا کو قابو میں رکھنا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک سے پاکستان آنے والے مسافروں کے لیے پیش کی کرونا ٹیسٹ لازمی قرار دے دیے گیا ہے البتہ کرونا سے خاصی حد تک محفوظ 38 ممالک پر اس سفری پبندی کا اطلاق نہیں ہوگا اس بارے میں سیوے لیسوسیشن نے تمام ائر لائنز کو حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے جس کے مطابق سے مختلف ممالک سے آنے والے شہریوں کو پاکستان کے سفر سے 96 گھنٹے قابل کرونا کا پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہوگا اور ریپورٹ بھی نیگٹیو آنے کی صورت میں ہی انہیں ائر لائنز بورڈنگ کارڈ جو ہے وہ جاری کرے گی اس حوالے سے پاکستان نے تمام ائر لائنز کو حکم نامہ بھی اس بارے میں جاری کر دیا ہے اور پاکستانی حکومت نے جن ملکوں سے آنے والے مسافروں کے لئے ٹیسٹ کی شرائط عید کر رکھی ہیں ان میں کوئت، قطر، بہرین، متحدرہ بیمارات، اومان، ایران اور اس کے علاوہ عرب ممالک اور برطانیہ، فرانس، اسپین، انمار، پورتگال، سویزر لینڈ، اسٹریلیا، امریکہ جیسے بڑے مغربی ممالک بھی اس میں شامل ہیں یہاں پاکستانیوں کی بڑی تعداد بھی مقیم ہے اور اس بارے میں انہوں نے کہا کہ ان ممالک سے آنے والے تمام مسافروں کو پاکستان کا سفر کرنے کے لئے اپنا کرونا ٹیسٹ کروانا ہوگا جسے جاری ہوئے بھی 96 گھنٹے سے زیادہ وقت نہ گزرا ہو اور ریپورٹ نیگٹیو آنے کی صورت میں ہی انہیں سفر کی اجازت دے دی جائے گی تو یہ کچھ تازہ تری نیوز اپ ڈیٹس تھیں جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کی تھی جو بھی ملک ہم نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ ان سے ہیں اور سفر کر کے دوبارہ پاکستان آنا چاہتے ہیں تو آپ کو کرونا کا ٹیسٹ بھی کروا کے آنا ہوگا اس کے بعد ایک آرام ترین اور تازہ تری نیوز اپ ڈیٹس آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں کہ اس وقت کرونا وائرس کے باعث اکتالیس ازار چھ سو اٹھارہ سمندر پار پاکستانی مزدوروں کو نوکری سے بھی نکال دیا گیا اس بارے میں دی جانے والی مکمل تفصیلات کے مطابق پاکستان میں ایوان بالا سینڈ کو وزارت سمندر پار پاکستانیز نے تحریری جواب میں بتایا ہے کہ عالمی وبا کرونا وائرس کے باعث اس وقت اکتالیس ازار چھ سو اٹھارہ پاکستانی مزدوروں کو نوکری سے نکالا گیا جبکہ پچیس ہزار چار سو چھ پاکستانی رخصت لیے کر ملک واپس بھی آ چکے ہیں اور اس بارے میں وزارت نے اپنے تحریری جواب میں کہا ہے کہ حکومت کے جانب سے بیرون ملک مکم پاکستانیوں کے لیے آن لائن پورٹل پر اب تک ستہ سٹھ ہزار چوبیس پاکستانی مزدوروں نے خود کو ریجسٹر کیا اور تمام مطالقہ اداروں سے مہانہ بنیاد پر مزید ڈیٹا بھی اس بارے میں اکٹھا کیا جا رہا ہے اس بار میں وزارت نے مزید کہا کہ بیرون ملک مکم پاکستانیوں کو حراستگی اور بے روزگاری سے بچانے کے لیے وزارت متعددہ اقدامات بھی اٹھا رہی ہے اور اس بار میں وزارت کے جواب کے مطابق سمندر پر پاکستانی مزدوروں کو ملازمت سے برخواستگی سے بچائیں اور واجبات کی ادائیگی اور مفت واپسی کے ٹکٹس کی سہولیات فرہم کرنے کے لیے مطالقہ ممالک کے وزارت انفرادی قوت اور صفارتی سطح پر بھی کوششیں کی جا رہی ہیں اس بار میں وزارت کے مطابق بیورو آف ایمیگریشن اینوورسیز ایمپلائیمنٹ واپس آنے والے تارکین وطن کی بحالی کے جامع منصوبے پر کام کر رہے ہیں جس میں اثرات کی جانچ پرطال، ڈیٹا اکٹھا کرنا، تارکین وطن کو درپیش مسائل کا حل اور مطالقہ اداروں سے تبادلہ خیال کرنا بھی شامل ہے وزارت سمندر پار پاکستانیز نے سینٹ میں اپنے تحریری جواب میں یہ بھی بتایا ہے کہ عالمی وبا کے بحث بے روز گوہ رہانوے والے افراد کی مہارت میں اضافہ کرنے کے حوالے سے سہولیات فرہم کی جائیں گی تاکہ وہ ملک اور بیرون ملک ملازمت دوبارہ سے حاصل کر سکیں تو یہ کچھ تازترین نیوز اپ لیز تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کی تھی اس کے بعد ایک اور عام ترین افسوسنا خبر جیو اور وہ شیئر کرتے ہیں کہ اس وقت متحضر ابی مہارات کی ایک اور عام شخصیات بھی انتقال کر گئی ہیں مکمل تفصیلات کے مطابق ابودابی کے مجودہ اور مرہوم فرمروہ کے قابل اعتبار ساتھی اور اہم شخصیات انتقال کر گئے ہیں جس کے بحث ابودابی شاہی خاندان میں سوک کی فضاء قائم ہے تفصیلات کے مطابق امارتی حکومت کے لیے کئی دعائیوں تک ایک اہم خدمات انجام دینے والے باخت بین سودین اور نائمی انتقال کر گئے ہیں اور ان نائمی متحضر ابی مہارات کے وجود میں آنے کے دور سے ہی ابودابی حکومت کے ساتھ منسلک رہے دبائی کے بطور ریاست اور ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار بھی ادا کیا اور باخت اور نائمی امارتی فوج سے برگیڈر کے عوضے پر ریٹائرڈ ہوئے تھے جن کا دو روز قبل انتقال ہو گیا ہے باخت کو آل این کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا اور وفات کے وقت ان کی عمر ستتر سال تھی ابودابی کے ولی اہت اور امارتی مسلح افواد کے ڈپٹی سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زیدن نیان نے باخت بن سودان اور نائمی کی وفات پر گہرے دوخ کا بھی اظہار کیا ہے اور اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر انہوں نے لکھا بھی ہے اس بارے میں تو یہ کچھ تازہ تری نیو اپ ڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کی تھی اس کے بعد ایک اور عام تری خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت ابودابی اور الفجیرہ کی شیخ زید گرینڈ مسجد کھولنے کا بھی اعلان کر دیا گیا مکمل تفصیلات کے مطابق امارات کی وزارت صدارتی امور نے خوش خبری سنا دی ہے کہ بروز اتوار سے ابودابی اور الفجیرہ کی شیخ زید گرینڈ مسجد کھولنے کا اعلان کر دیا گیا جس کے بعد ان دونوں مساجد میں ظاہرین کو آنے کی اجازت ہوگی اور وزارت کے مطابق امارات کے بانی شیخ محمد بن زید النیان اور مرہوم کے نام سے تعمیر کی گئی ہے